بڑے بیابر ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے اس شہر کو ہم سنتے رہے ہیں لیکن گزشتہ شب جب امریکی افواج افغانستان سے انخلا کر رہی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس شہر کی عملی تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی تشریح ہمیں نظر آ رہی ہے افغانستان سے امریکی فوجی اس وقت نکل چکے ہیں دوسری جانب جب امریکی فوجی افغانستان کے قابل کے فضائی اڈے سے وہاں سے واپس جا رہے تھے ویڈرال کی یہ آخری یہ بڑی سٹوری تھی کہ امریکی افواج قابل ائرپورٹ سے واپس جا رہے ہیں اس وقت قابل کے تمام اور افغانستان کے تمام شہروں میں جشن کا سا سما تھا ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی یہ تصویر جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے سینئر فوجی اہدے دار اصلے سمید اپنے جہاز میں داخل ہو رہے ہیں یہ کاروان پاکستان کی فضائی حدود سے ہوتا ہوا واپس امریکہ کی طرف گیا ہے لیکن وہ امریکہ نہیں پہنچا مشرق وستہ کے اہم ترین ممالک جہاں پر ان کے فضائی اڈے موجود ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا اگلا پڑاؤ کیا ہے لیکن بدلتی صورتحال میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بیس سال بعد امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اس وقت سینئر تجزی آنگار اور عالمی امور کے ماہر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی قابض قوت ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی اس کے لیے دنیا کو تیار رہنا ہوگا اور کسی بھی ملک پر قبضہ کرتے ہوئے اب آگے نہیں بڑھ سکتے اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کشمیر کے وہاں پر قیادت کشمیر کے نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھارت اور خطے کی دوسری طاقتیں ریاست سے نکلیں گی اور ہماری ریاست ایک مرتبہ پھر آزاد ہوگی اس کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے گا اور اس میں تقسیم کے سازش کرنے والوں کو شکست ہوگی یاد رہے امریکہ بیس سال افغانستان میں جنگ کرتا رہا تالبان کو مارتا رہا وہاں پر جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان کا قلعہ کما کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن آج کی بڑی خبر یہ کہ رات کے وقت بہت تھی بے آبرو ہو کر امریکی افغانستان سے نکلیں لیکن اس طوران سب سے اہم خبر یہ کہ تالبان کو اب وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنی ہوگی اس کے لئے بہتر گورننس سے ہی دنیا کو جواب دیا جا سکتا ہے کہ صرف ایک جگہ پر افواج کے انخلاق معاملات ہی اہم نہیں بلکہ گورننس میں بھی کامیابی حاصل کرنا اہم ہے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کے لئے بدلتی صورتحال سے متعلق ویڈیوز لاتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے